سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کی مرتضی وحاب صاحب میر کراچی منتخب ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کے آفیس نعیم صاحب اس پر احتجاج کر رہے ہیں عدالت جانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے اچھا اس سے پہلے جو نمبر گیم تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی مشترکہ ووٹوں کی جو تعداد میڈیا پہ ریپورٹ ہو رہی تھی اور جو یہ خود بھی کہہ رہے تھے وہ ون نائنٹی ٹو تھی ایک سو بند میں تھی جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی مجموعی طور پہ ووٹوں کی جو تعداد تھی وہ ایک سو تہتر تھی تو جماعت اسلامی کو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ان کے ساتھ تھے ایک میجورٹی حاصل تھی اور میرے شو میں آئے تھے حافظ صاحب حافظ نائم صاحب اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوسیبل نہیں آئے کہ جب ہمارے پاس ایک سو بانوے ووٹوں کی گنتی مکمل ہے تو ہم کیسے الیکشن ہار سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا مہر کیسے بن سکتا ہے لیکن ہوا آج پھر وہ ہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مہر بنا اور بتیس لوگوں نے ووٹ کاسٹی نہیں کیا آج اب ایک تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بتیس لوگ خود سے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر خاموش ہو گئے ہیں یا پھر کوئی خرید و فروخت ہوئی اور یہ پاکستان کی سیاست کا ایک پرانا انفارچنیٹ چیپٹر باب ہے جس میں وہ چھانگا مانگا سے شروع ہوتا ہے اور اس میں پہلے بھی بہت سارے آپ سن چکے ہیں اس طرح کی باتیں اور کہانیاں اور چیپٹرز کہ جی مرنیاں لگتی ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے اور سٹرننگ جس کو کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ بھی ہوا ہے تو اصل میں ہوا کیا ہے یہ تو خیر اب آگر اس کے اوپر فیر اس طریقے سے کوئی کمیشن بیٹھے گا کوئی انکوائری ہوگی تو پھر وہ باتیں سامنے آئے گی لیکن بہرحال حافظ نعیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس الیکشن کے والے سیزر رستان آج جس دھٹائی سے دیدہ دلیری سے کراچی کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی میرشپ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی میراج ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرشپ تو ایک نشان منزل ہے منزل تو ابھی ہماری دور ہے ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے یہ اغوا منڈیٹ یہ قبضہ منڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے اور اس میرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے تو یہ کہہ رہے تھے حافظ نعیم جماعت اسلامی سے لیکن اس کے جواب میں مرتضی وحاب جو کہ میر الیکٹ ہو گئے ہیں کراچی کے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ضرور سنگے 70 کا نمبر ہمارا پورا ہوتا ہے جماعت اسلامی کو 130 نشستوں پر کامیابی ہوئے اگر وہ ہمارے نمبر کو پورا کر جاتے ہیں سو بسم اللہ میں ان کو خود مبارک بات پیش کروں گا اگر وہ اب ہمارے نمبر کو کروس نہیں کر پاتے تو انہیں ہمارے منڈیٹ کا اعترام کرنا چاہیے الزامات کو ترک کر کے آج شام کے بعد ہم سب کو متحد ہو کے چارٹر آف کراچی کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کراچی کا کیا ماسٹر پلان ہونا چاہیے کراچی کا اگلے پچاس سال کا کیا منصوبہ ہونا چاہیے تو یہ مرتضہ وہاں پاکستان پیپل سواری سے کہہ رہے تھے اس کے علاوہ کیونکہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بین الاقوامی دورے پر ہیں اس سے پہلے وہ رجب طیب اردگان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر آمو کا توفہ ان کے لیے لے کر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنے مقصود انداز میں اردگان صاحب اور ان کی اہلیہ سے گفتگو بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ میں آپ کے لیے آمو کا توفہ لے کر رہا ہوں آدھے آپ کے لیے آدھے اپنے بھائی کے لیے وہ بھی خیر کافی دیر میڈے بھی ڈسکاس ہوتا رہا ہے لیکن ابھی انہوں نے کوئی رشن لینگویج بھی بولی ہے تو میں تو ہر بار جب ان کا بین الاقوامی دورہ فالو کرتا ہوں تو میں فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ کتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں ہمارے پرائم منسٹر تو آج وہ بھی تھے اور وہ تارک فاطمی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ جو بھی صاحب ان کے ساتھ تھے مجھے ان کا نام تو نہیں پتا لیکن ان کو وہ اپنی رشن لینگویج سکلز کے ساتھ تھوڑا امپریس بھی کر رہے تھے